ناظرین خبر ہے راجنپور سے جہاں پر بس الٹ گئی اور برس الٹنے سے پانچ مسافر جہاں بھاک جبکہ متدد افراد زخمی ہوئے ہیں اور راجنپور کا یہ علاقہ ہے فضلپور جہاں پر حادثہ پیش آیا ہے بس حادثے کے باعث جو ہے وہ پانچ افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں جبکہ متدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جو ریسکیو ذرائع ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں جی بیس افراد زخمی ہوئے ہیں اور ریسکیو کے مطابق جو ہے وہ حادثے میں جہاں بھاک ہونے والوں میں دو بچے ایک خاتون بھی شامل ہیں حادثے میں جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ پانچ افراد جہاں بھاک ہوئے ہیں بیس افراد شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں جو ہے وہ جو ہسپتال منتقل کیا کیا ہے اور وہاں کے جو ڈسٹرک انچارچ ہیں ریسکیو ڈاکٹر اسلام ان کے مطابق جو ہے فضلپور میں جو یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ڈریور کو نیند آنے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر ریسکیو آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور حادثے کے بعد جو ہے ریسکیو ہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرک اور تحصیل اسپتال فضلپور میں جو ہے منتقل کیا ہے اور جہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مسافر بس میں سوار افراد جو ہیں سخیس سرور سے جیکبا بات جا رہے تھے کہ ان کی بس کو حادثہ جو ہے وہ پیش آ گیا اور حادثے کی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی جاری ہے کہ ابتدائی جو تحقیقات کی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو ڈریور تھا بس ڈریور اس کو نیند آ گئی اور نیند آنے کی وجہ سے جو ہے وہ بس ڈریور کی نیند نے پانچ مسافروں کی جو ہے وہ جان لے لی ہے اور متدد افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں جاں بھاک ہونے والوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو بچے اور ایک خاتون بھی شامل ہیں جب دو مرد شامل ہیں پانچ افراد جو ہے اس حادثے میں جو ہے وہ جاں بھاک ہوئے ہیں ریسکیو کی جانب سے فوری طور پر جو ہے امدادی سرگرمیہ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور لوگوں کو ریسکیو ابتدائی طور پر انہیں جو ہے فرسٹ ریٹ دینے کے بعد جو ہے وہ بہتر طبیعی امداد کیلئے اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے ریسکیو یہ کنفرم کرتا ہے کہ ریسکیو کے مطابق جو ہے وہ انڈس روڈ ہے فضرپور کے قریب جہاں سخی سرور سے آنے والی جو ظاہرین کی بس ہے وہ لٹ گئی اور ریسکیو کی جانب سے جو ہے انہیں وہاں پر ہسپتال میں منتقل کرنے کا عمل جو ہے اس کو شروع کیا گیا ریسکیو آپریشن کیا گیا جس میں پانچ افراد جو ہیں موقع پر ہی دم دوڑ چکے تھے باقی جو افراد تھے انہیں طبیعی امداد فرہام کرنے کے بعد جو ہے بہتر طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ڈسٹرک اور تحصیل ہسپتال فضربور کے جو ہیں وہاں منتقل کیا جہاں پر جو ہے پیرامیڈکل سٹاف اور ڈاکٹرز کی جانب سے انہیں جو ہے وہ طبیعی امداد فرہام کی گئی ہے اور جس کے بعد جو انتہائی جو تشویشناک حالت میں جو زخمی ہیں ان کو بہتر طبیعی امداد فرہام کی جا رہی ہے اسپتال میں تمام تر جو وسائل ہیں طبیعی طور پر جو وسائل ہیں انہیں پروئیکار لائے جا رہا ہے اور تمام طبیعی سہولتیں جو ہیں وہ زخمیوں کو فرہام کی جا رہی ہیں تو ناظرین ویڈیو سے مطلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اصحار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے رہیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیوز کے لیٹس ویڈیوز کے لیٹس ویڈیوز کے لیٹس